پاکستان کے شہر گجرات میں ایک بزرک ہستی کا مزار ہے جس سے بہت ساری روایات مشہور ہیں اور لوگ جسے شادولہ کہتے ہیں آپ کا پورا نام سید کبیر الدین شادولہ دریائی ہے آپ کا عرص ہر سال ہار کی دوسری بدھ جمعیرات اور جمعے کو ہوتا ہے اور دور دور سے عقیدت مند آتے رہتے ہیں آپ ایک روحانی پیشبا تھے اور آپ اپنے زمانے کے ایک معروف سماجی کارکن تھے اور روایات میں ہے کہ آپ کی سخاوت دریا کی طرح تھی اس لیے آپ کو دریائی کہا جاتا ہے اور آپ کے مزار پر صرف بے اولاد جوڑے ہی نہیں آتے تھے بلکہ یہاں معذور بچوں کو بھی لایا جاتا ہے جن کی معذوری دور ہو جاتی ہے اور عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر آنے والے اکثر جھولی بھر کر جاتے ہیں اور زیادہ لوگ یہاں اولاد کے لیے آتے ہیں جب ان کی مند پوری ہو جاتی ہے جب ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو وہ لوگ چاندی کے بت کے چڑھاوے یہاں چڑھاتے ہیں اور اس بزرک ہستی کے مزار سے اور بہت ساری روایات ملتی ہیں ان کی جو اصل نشانی ہوتی ہے ان بچوں کے پیچھے چاند بنا ہوتا ہے پانچ اس طرح کا نشان ہوتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں بابا جی ان کو وہ بچے عطا کرتے ہیں جو بے اولاد ہوتے ہیں اور زندہ لیتے ہیں اپنا یہ چڑھاوہ اور اس بزرک ہستی کے مزار سے اور بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں اگر کوئی بے اولاد جوڑا دعا مانگے تو انہیں اولاد ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ شادولہ کے وسیلے سے اولاد تو مل جاتی ہے لیکن پہلا بچہ یہاں چڑھاوے کے طور پر دیا جاتا ہے اور بعض روایات میں ہے کہ پہلا بچہ معذور پیدا ہوتا ہے جس کا چھوٹا سر ہوتا ہے جسے لوگ شادولہ کے چوہے کہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ کسی اللہ کے ولی کسی بزرک ہستی سے اولاد کے لیے دعا کرائی جائے تو وہ اولاد معذور پیدا ہو کیا اللہ کا ولی بزرک ہستی انسان کو معذور ہونے کے لیے دعا کرتا ہے یہ ہو نہیں سکتا باقی لوگوں کی اپنی اپنی روایات اور حقیقت صرف میرا اللہ جانتا ہے اور آپ نے شادولہ کے چوہوں کا نام تو سنا ہوگا جنہیں لوگ شادولہ کے چوہے کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو چوہا کہنا غلط بات ہے کیا انسان کو چوہا کہنا کیا انسانیت کی تنزیل نہیں سبز لباس زیب تن کیے اور ہاتھوں میں کشکول تھامے گلیوں بزاروں میں بھیک مانگتے یہ چھوٹے سر والے یہ معذور یہ کون ہیں جس انسان کو اللہ تعالی اشرف المخلوقات پیدا کرتا ہے اسے ایک حقیر جانور چوہے کے ساتھ تشبیح دینا اسے چوہا کہہ کر پکارنا انسان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے اور اگر آپ انہیں پکاریں تو شادولہ کے فقیر کہکے پکاریں اور یہ شادولہ کے فقیر صرف گجرات میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں انہیں دیکھا جاتا ہے اور بلکہ ان جیسے ملتے جلتے لوگ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں اب سوال یہ ہے جو پوری دنیا میں چھوٹے سر والے معذور انسان ہیں یہ لوگ کون ہیں اور کیا یہ بھی شادولہ کے فقیر ہیں اب سائنس کہتی ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اگر اس کا سر چھوٹا ہوتا ہے تو اس بیماری کو مایکرو سیفلک کہا جاتا ہے اور وہ بچہ معذور ہوتا ہے اور والدین کے لیے ایسے بچے انتہائی تکلیف دے ہوتے ہیں اور ایسے بچوں کی پرورش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ سید کبیر الدین شادولہ دریائی نے معذور بچوں کے لیے ان کی پرورش کے لیے ایک فلائی ادارے کی بنیاد رکھی اور لوگ اپنے معذور بچوں کو وہاں چھوڑ کر چلے جاتے اور آپ ان بچوں کی خدمت کرتے اور منگھڑت کہانیاں کسے آپ کے ساتھ جڑتے رہے لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ آپ معذور بچوں کی خدمت کرتے اور ان کی دیکھ بھال کرتے اور ان بچوں کو تین ٹائم کھانا کھلاتے لیکن آپ کی رہلت کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا رہا یہ حقیقت چھپتی رہی اور منگھڑت کہانیاں کسے آپ کے ساتھ جڑتے رہے جیسا کہ آج کے دور میں یہ روایات ملتی ہیں اور ان کے بارے میں یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ جب یہ شادولہ کے فقیر مرتے ہیں تو ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں اور نہ ان کی قبر ہوتی ہے اور نہ ان کا نماز جنازہ ہوتا ہے برحال حقیقت صرف میرا اللہ جانتا ہے اور یہ ایک اہم سوال جو میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں آپ اپنا جواب اس ویڈیو کے کمرس میں ضرور دینا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ملکم تو مولا فہازالی مولا ملکم تو مولا فہازالی مولا موسیقا